اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل انایہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس فرینڈز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے آمین تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے ہیئر فالنگ کے بارے میں یہ ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گنجپن کی وجہ سے پریشان ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کے بال گرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں بال بہت زیادہ رف ہو گئے ہیں ہیئر گروت نہیں کر رہے تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام پریشانیوں کا حل میں دینے والی ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں فل گائیڈ کرنے والی ہوں کہ کونسی ایسی چیزیں استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا بند ہو سکتے ہیں without side effect تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسی کونسی چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے بال سلکی بنا سکتے ہیں اپنے بالوں کو لمبا کر سکتے ہیں آپ کی ایج چاہے جتنی بھی ہو اس میں ایج کا حساب نہیں ہے تو فرینڈز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا میں آپ کو اس بارے میں فل گائیڈ کرنے والی ہوں تو فرینڈز اس سے پہلے جنہوں نے میرے چینل اناہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز آپ کے ہیر گروت کرنا اس وقت رک جاتے ہیں جب آپ کی خوراک اچھی نہیں ہوتی اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے بالوں کی کیر نہیں کرتے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بالوں کو کلر کرواتے ہیں ڈائی کرواتے ہیں بہت کچھ کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہیر ڈیمج ہو جاتے ہیں اور رف ہو جاتے ہیں اور ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایسے ہیر بے جان سے نظر آنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالوں کو آئل لگاتے ہیں اور فل ویک بالوں کو آئل لگا رہنے دیتے ہیں تین تین چار چار دن آئل لگا رہنے دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو بالوں کے پورز ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ بالوں کو بارہ گھنٹے سے زیادہ یا پھر زیادہ سے زیادہ ایک دن تک تیل لگا رہنے دینا چاہیے اس سے زیادہ ہمیں اپنے بالوں کو تیل نہیں لگانا چاہیے تو ان تمام چیزوں کا بھی آپ خاص خیار رکھا کریں اور اپنی نید کو بھی پورا کیا کریں اور کچھ لوگوں کو ٹینشن کی وجہ سے بھی یہ پرابلم دیکھنی پڑتی ہے اور اپنے بالوں میں کلر کا استعمال کرنے سے بھی ایسا ہوتا ہے تو چلیے فرینڈز ریمڈی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لینا ہے ایک ادد کیلہ اور دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے ایک ادد انڈا یہ دونوں انگریڈینٹس ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی اچھے ہیں ہمارے بالوں کی گروت میں اہم قدار ادا کرتے ہیں یہاں پر ہمیں زیادہ کیلے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ایک کیلہ ہی لینا ہے اور اس کو چھیل لیں اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں اور ایک باول لیں اور اس میں انڈے کو ڈال لیں اور انڈے کی سفیدی کو الگ کر لیں اور زردی کو الگ کر لیں یہاں پر ہمیں صرف انڈے کی سفیدی چاہیے اور زردی ہمیں استعمال نہیں کرنی انڈے کی سفیدی ہمارے بالوں کو سموتھ اور چمکدار دناتی ہے بالوں کی گروت بھی بہت اچھی ہوتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے الویرہ جل الویرہ جل ہمارے بالوں کو سوفٹ کرتا ہے اور ہلدی بناتا ہے الویرہ جل کے ہم دو چمچ لیں گے دو چمچ الویرہ جل ہم اس میں یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے شیمپو جو شیمپو آپ اپنے بالوں کو شاور دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ وہی شیمپو لیں اس میں کوئی ڈیفرنٹ شیمپو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے جب یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائیں گی ساری چیزیں ایک پیسٹ کی شکل میں آ جائیں گی تو اسے نکال لیں اب یہ پیسٹ بالکل ریڈی ہے اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ تو جب بھی آپ نے اسے استعمال کرنا ہے تو بالکل فریش بنا کر استعمال کرنا ہے یعنی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا بلیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب اس کو اپنے بالوں میں اس طرح اپلائی کریں کہ یہ تمام بالوں کی جڑوں تک پہن جائے اور اچھی طرح سے لگانے کے بعد اسے تیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں اس ریمڈی کو آپ اسی وقت بنائیں اور اسی وقت استعمال کر لیں یعنی کہ اسے سٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بنا کر زیادہ دیر تک نہ رکھیں اور تیس منٹ کے بعد اپنے بالوں کو اچھی طرح سے واش کر لیں یعنی کہ نیم گرم پانی سے یا پھر فرش پانی سے اپنے والوں کو واش کر لیں دو تین دفعہ استعمال کرنے سے آپ کو اس کا بہت ہی اچھا ریزرٹ ملے گا تو فرنڈ مجھے امید ہے کہ آپ اس ریمڈی کو ضرور ٹرائے کریں گے اور آپ کو اس کا بہت ہی زبردت ریزرٹ دیکھنے کو ملے گا تو فرنڈ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اپنا ایکسپیرنس میرے سال ضرور شیئر کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے